بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین ایک سینئر حکومتی جو سیاسی رہنمان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ پینتیس کے قریب اس وقت ان کے پاس کوئی نون لیگ اور اپوزیشن کے لوگ موجود ہے جو ان کا بہت بڑا سرپرائز ہے اس پر وہ بات نہیں کہہ رہے اس لئے وہ بڑا کانفیڈنس ہے اور ہفتے کی رات بارہ بڑی یا ووٹنگ سے بلکل پہلے یہ لوگ سامنے آئیں گے اس پر اضافت تفصیل سے بات کرتے ہیں میری ذاتی رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو فوج کے پاک فوج کے ایس ایس جی کے جو سپیشل کمانڈوز ہیں انتہائی تربیت یافتہ لوگ اب ان کی ضرورت ہے ان کو عمران خان کی حفاظت کرنی چاہیے اس کی وجہ یہ کہ پہلے عمران خان نے للکارا ہوا تھا اب بقاعدہ طور پر علان جنگ کر دی ہے ان کا نام بھی لے لی ہے اور ابھی دیکھیں حالی میں ابھی اسلامباد کے جلسے سے پہلے سی ٹی ڈی نے ایک بہت بہت منصوبہ پکڑا تھا جس میں سی ٹی ڈی کو کامیابی ہوئی اور یہ کل ادم تنظیم نے بہت بہت منصوبہ تھا نقصان بہت زیادہ ہو سکتا تھا اور عمران خان کا جلسہ تھا یہ چاروں لوگ پھر جہنم واصل کیے کہ لیکن اس میں جو مین چیز ہے اب عمران خان پھر اتوار والے دن بلا رہے ہیں اور آپ یہ ویڈیو سنبھال کر رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو عمران خان کو اور تمام لوگوں کو محفوظ رکھے ہر قسم کے شہر سے ہم لوگ دیکھیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جی کہ پاکستان کے جو بھی آج حالات ہیں ان کے پیچھے جو ہے وہ امریکہ ہے امریکہ کی مرضی شامل ہوتی ہے تب ہی پاکستان میں سارے مہرے ہلتے ہیں زندگی کے تر تالیس سال میں میں اکام اس کا پہلی مرتبہ یہ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں ساری زندگی وہ لوگ جو یہودی لعبی اور امریکہ کے لوگوں کو لوگوں کے سامنے برا بلا کہتے رہے ہیں آج سب ان بے نکاب ہو چکے ہیں آج وہ اپنے مو سے اسی مو سے ان کا دفاع کر رہے ہیں کیا آپ سوچ سکتے ہیں ان کا دفاع کر رہے ہیں انہیں دیکھ کے پر منافقین کی نشانیاں نظر آتی ہیں ماضی میں بھی دھمکیاں ملتی نہیں ہم آپ کو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے آپ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے مخالف ہیں آپ کو پتہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کونسلر لیول کا وہاں سے اٹھ کر آ کر پوری گورنمنٹ بدل جاتا تھا پہلی دفاع یہ ہو رہا ہے کہ منتخب حکومت جو ہے وہ عوام کے پسندیدہ لیڈر اس کو نہیں بدلنے دیا جا رہا یہ اب آپ سب کے سامنے ہیں اور اس کا کریڈٹ آپ دیں امران خان کو کہ اس نے کھول کے ساری انٹرنیشنل نمسوں دے رہتے تھے میشہ سب کھل کے سامنے آگئے قصور امران خان کا بڑا تھوڑا ہے چھوٹا سے مگر بھی معاشرے میں ایک محاورہ بڑا مشہور ہے کہ you can't tell me what to do مطلب آپ مجھے نہیں یہ بچے با کہتے ہیں ہاں پر انگریز اگر حکومت کو دیکھیں عدم اعتماد کے ذریعے گرانے کے پیچھے بیرونی سازش ثابت ہو جائے تو آئین کے آرٹیکل سترہ اور الیکشن ایکٹ کا سیکشن ہے دو سو بارہ اور دو سو تینا یہ جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں بامام ممبران نیشنل اور صوبائی سیمبلی یہ تاہیات نہ اہل ہو جائیں گی اور آرٹیکل سکس کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ سب لوگ مل کر ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کسی طرح امران خان یہ بات اپنی زبان پر نہ لائے کہ ان کے اصل مالک کون ہے کون کروار ہے اس وقت دیکھیں جتنے بھی لوگ امران خان کے مخالف ہیں آپ ان سب لوگوں کو دیکھ لیں ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے دیکھیں زیادہ کٹھے نہ کریں ان کا پیسہ کہاں پڑا ہوا ہے جائدادیں کہاں پڑھیں ہیں ان کے پاس آفشور کپنیاں کہاں ہیں ان کے پاس شہریت کون سی ہے ان کی چھٹیاں کہاں ہیں ان کی غمیاں کہاں ہیں ان کی خوشیاں کہ آپ کو ساری چیز کلیر ہو جائے گی یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اب پوزیشن کا حکومت سے دیکھیں آج تک کہیں وہ طالباتہ جی آپ نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلاتے آپ اس ملک کے سفیر کو بلا کر اتجاج کیوں نہیں کرتے آپ وہ خط سامنے کیوں نہیں لاتے بتا اتنا زیادہ اس پر ہمارے میڈیا کے آپ کو پتہ ہے ہمارے صحافی بھائی انہوں نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے ٹویٹ کی تھی کہ یہ خط دکھائیں میں صحافت چھوڑ دوں گا اب ایسے بہت سارے لوگ آپ کو عمران خان کو وزیراعظم بننے سے پہلے ایسی باتیں کرتے رہے لیکن آج بھی وہ زندہ ہیں اس سال لیکن شرمندہ بھی ہیں ساتھ کے زندہ بھی ہیں شرمندہ بھی ہیں لیکن حکومت نے ان کی تمام خواہشات پوری کر دی ہیں آپ دیکھیں کہ بقاعدہ طور پر اب یہ اس تمام میدان میں کھل کر باتیں آگئیں ان کے مفادات کو بچانے کے لیے کوئی کہہ رہا جی آپ کو ان کا نام نہیں لینا چاہیے پہلے کہہ رہتے ہیں لینا آپ کہہ رہے ہیں نام نہیں لینا چاہیے خواجہ عاصف نے تو یہاں تک کہا ہے آپ سنویں کہ تیل کے پیسے ہم نہیں دے سکیں گے ہمارے لیے معاشی مسائل بہت بڑھ جائیں گی ہماری ایکسپورٹ ہماری ٹیکسٹائل سب کچھ بند ہو جائے گا اور یہاں تک دیکھیں ان کی سوچ دیکھیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک ونٹی لیٹر پر مسنوعی سانس کے سہارے چل رہے ہیں اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں انیس سو سنتالیس سے لے کر دو ہزار سولہ تک بلکہ ٹھارہ تک انہیں اٹھتر ارب ڈالر ان لوگوں نے لیے اور یہ پیسہ لے کر وہ عوام کے لیے وقتی طور پر کئینے کے مہنگائی کام کرتے رہے ہیں لیکن آپ انہیں پتہ ہے کہ عمران حان کی روزی روٹی پر لات مار رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں ذرا بڑی انٹرسٹنگ بات کہ ہمارے پڑوس میں جو نیوز چینل ہیں وہاں پر پردھان منتری جا رہے ہیں پردھان منتری استفعہ یہ سارے کے سارے چوبیس چینل کے لگے رہے ہیں بھانمتی کا کمبہ ان کے مفادات کو آگے چلا رہے ہیں لیکن اب یہ سب کچھ سامنے آ چکا ہے نور عالم خان وہ جو بڑی باتیں کر رہا تھا سولہ فروری کو امریکی سفارتکار سے ملتا ہے یہ اپنے حلقے کے مسائل اس کے حلقے میں بجلی نہیں تھی تو وہ امریکی سفیر سے ملتا تھا کہ یار میرے حلقے میں آپ بجلی کا مسئلہ حال کریں ذرا اندازہ کریں آپ ان کی سوچ منافقت چیک کریں تین مارچ کو یہ اسلامباد میں جو شاید خاکانہ باسی صاحب ایسن اقبال فرس سیکرٹری سے تارک فضل چودری یہ تینوں ملتے ہیں اس سے اب یہ پی ٹی آئی کے وہ عراقین جو اس وقت لوٹے ہیں مطلب ہٹ چکے ہیں ان کی ملاقاتیں ہوں حمزہ شہباز کے ساتھ کونسل جنرل کی تین مارچ کو لاہور میں میٹنگ ہوتی ہے اور تو اور دیکھیں ظلم کے جو مخصوص نشستوں سے آئی خواتین ہیں وہ بھی ان کے صدر جنرل کی ملاقات کر رہی ہیں پھر علیم خان سما کے مالک وہ سترہ مارچ کو ملتے ہیں پیپس پارٹی کے مخدوم احمد ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں شیری جو ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں مرادل شاہ کی پھر چار فنڈی کو بٹوس جو مشین ہے ان کے وزیراعلا کے مشین سار احمد کھوڑو یہ ملتے ہیں اب سامنے یہ باتیں یہاں تک آ رہی ہیں کہ لندن میں میاں محمد نواز شریف صاحب سے بھی بہت ملاقاتیں ہوئیں بہت سارے ممالک کی ایک امریکانی ہے اب بندہ سوال پوچھے کہ جمہوریت کو پھیلانے میں یہ سفرتکار اور کونسل جنرل ان کا کیا کام ہے بھائی اور وہ تین سال تک کیوں نہیں یہاں پر اتنا سفیر لگایا اگر جمہوریت کی اتنی فکر تھی عمران خان کے روس کا دورہ ہونے ساتھ ہی یہاں پر ان کی پوری فوج پہنچ جاتی ہے ملاقاتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں انہی لوگوں سے جو آج کھڑے ہیں سامنے ان کا دفاع کر رہے ہیں جو سفیر انہوں نے لگایا ہوا تھا آپ ذرا اس کی معلومات حاصل کریں میں بتا چکے ایک ویڈیو میں وہ کس کس ملک میں وہ کام کر کے جہاں جہاں اس نے کام کی ہے وہاں کی حکومتوں کے حشر دیکھ لے آن آپ اور سے دیکھ لیں میں نے پچھلے پروگرام میں پڑھا یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے گا آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ اگلے آرمی چیف کی تائناتی کے وقت عمران خان نہیں ہوں گے پھر شباز شریف نے بھی کہا تھا کہ ہم عمران خان کا نام و نشان اس وقت تک مٹا دیں گے فضل اور ایمان صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ نشانہ عبرت بنائیں گے نہیں ہم اس کے لئے ہر ہربا استعمال کیا گیا چینی آٹا بجلی دوائی اور اس کے بعد دیکھیں پچاس روپے پر ان لوٹیروں کو زمانت دے کے باہر بجھویا گیا تاکہ اعتصاب کی یہ جو مہم ہے جو عمران خان کا نعرہ تھا جو ووٹ تھے اسے اتنا غیر مقبول کریں کہ مافیا کے ساتھ مل کر اور پھر لوٹوں کے ساتھ مل کر یہ جانگیر ترین جیسے لوگ اور باقی چینی آٹا مسنوعی طور پر مارکٹ سے غائب کر دی ڈالر کو مارکٹ سے اٹھا لیا چیزیں ناکام ہوگئے عوام نے غربت برداشت کر لی تکلیف برداشت کر لی مہنگائی برداشت کر لی عوام بغیرتی برداشت نہیں کر لی اور یہ ان کے اپنے سپورٹر بول رہے ہیں ٹی وی پرگرام دیکھیں بول رہے ہیں عمران خان نے جو بیان یہاں عوام کے سم نے بیانیاں رکھا ہے عوام پوری اس بیانیاں پر ایک پیج پر آ چکی ہے سلامتی کونسل کی میٹنگ میں دیکھیں یہ جو بھی ہوئی ہے فوج کی طرف سے ان کا ساتھ جو ابھی علامیہ ہے اس کا صاف نشان دہی ہے اب ہفتے کی رات بارہ بجے بہت کچھ بدلے گا اور ان لوگوں کو دوبارہ پرانی تنخواہ یا اس سے بھی شد کم تنخواہ پر اب کام کرنا پڑے عمران خان کو انہوں نے تحادیوں کے ذریعے بلیک میل کرنے کی کوشش کی وہ وفادار عثمان بزدار یقین کریں اس نے استیفہ دے کے وہ ناکام کر دی ابھی ویسے منظور نہیں ہوا عمران خان مسلسل اکیلہ ابھی تک ان سے لڑا ہے عمران خان کا فوکس میگا ڈیمز پر اکنومک زون پر گرتی انڈسٹری پر کنسٹرکشن پر صحت کارڈ پر کامیاب نوجوان احساس پروگرام عورت اور بیوروکریسی پر نظر رکھنے کے لیے وہ جو سٹیزنشپ پورٹل ہے اس پر خساروں کو کم کرنے پر معیشت کو اوپر اٹھانے پر اور یہ سارے کرنے کے بعد پاکستان کی خارجہ پولیسی پر پچھتر سالوں میں پہلی مرتبہ آزاد کروانے کی کوشش نتیجہ دیکھنے آپ کے سامنے چین کا اپکال کا بہت بڑا بیان سنیں کہ چھوٹے ممالک میں جو گڑبل کر کے گریٹر پاور گیم کھیلنے کی کوشش وہ مت کریں جمہوریت کو چلنے دیں اب دیکھیں پاکستان کی قوم کو میں نے بڑے لوگوں سے بات چیت کی لوگوں کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ ہمارے پاس جو بائس کروڑ دو گئے ان میں سے ہم تین سو بہتر ایسے نہیں نکال سکتے جو چور ڈاکونہ ہوں مجبوری میں انہیں متخب کرنا پڑتا ہے مجبوری میں کیونکہ کوئی صاف سطرہ شک سامنے ہی نہیں آتا اس لیے اب پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنی گلی میں بلب لگوانے ٹراس فارما لگوانے گلیاں پکی کروانے تھانے سے چھڑوانے ذات برادری کی وجہ سے اب ان سیاستدان کو الیکشن میں منتخب نہیں کریں گے آپ یاد رکھئے کا بات میری اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں اچھا یہ جو خارجہ پالیسی جس امریکہ کا ذکر ہے وہ صرف پاکستان سے نراز نہیں ہے سعودی عرب سے بھی نراز ہے کہ انہوں نے کیوں روس کا ساتھ دیا تیل کی قیمتوں پر بڑے معاملات ہیں آج وہ اپنے امرجنسی کے ریزرز استعمال کر رہے ہیں ہندوستان پہ بھی پابندیاں لگانا چاہتے ہیں کہ کیوں روس کا تیل خرید رہے ہو وہ چین کو بھی منع کر رہے ہیں کہ آپ لوگ باز آجائے ورنہ آپ کے معاشی پر بندیاں لگ جائیں لیکن جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ مطلب کیا سخت بتائید بھگتنے کے لیے تیار رہنے کے بعد بندے بیش دیئے بقاعدہ ملاقاتیں وہاں کریں سعودی عرب میں ہندوستان میں چین میں جا کے ادھر سیاستدان اتنا بے غیرت نہیں ہے ابھی کہ وہ تیس سے چالیس کروڑ پر ہمیں اپنی غیرت کا سودا کر لیں لیکن یہاں پر بدقسمی تیسے جو چور ڈاکو لٹیرا بیٹھا ہے چالیس کروڑ پر ہمیں زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ کی قیمت چالیس کروڑ اتنے مل جاتے آپ کو اچھا خاصہ مل جاتا پلا پلایا اور نام وہ ضمیر کے دے دیتا ہے کوشش اس میں دیکھیں چین میں سعودی عرب میں وہاں پر وہ کرتے ہیں لیکن وہاں سازش مختلف کرنی پڑتی ہے یہاں پیسہ نہیں لگ سکتا عمران خان نے بھی دیکھیں نام لے لے کر بتایا یہ اپوزیشن نے بھی نام لینے کا انہیں کہا اب اپوزیشن نام لینے سے ڈر رہی ہے تو عمران خان نے اس عوام کو یہ بات بتا دیا ہے انہوں نے کہا دیکھیں میں نے تو بتایا بلاول زرداری بھی اپنے امریکہ کے دورے بتایا بتائیں زرداری صاحب نواز شریف صاحب بھی سب کچھ بتائیں کہ وہ ان سے کس کس سے ملاقاتیں ہوتی رہی ان کی کیا کیا بات ہوتی رہی لیکن یہ وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بتائیں گے کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ یہی سوچتے ہیں زرداری صاحب کہتے ہیں میں بزرگ ہوں بولا ہوں آدھا کام بھی نہیں سیٹ مستقبل بلاول کا روشن اپنی انگز میں کھیل جکوں ہوں میاں صاحب کہتے ہیں مریم ناسی چلو جنید صفدر سے ملک چلتا رہے ان کے نیچے ہی لگے رہے ہیں آستہ آستہ کام ڈنگ ٹپاؤ چلتا رہی چلو عمران خان کا تو نہ بھائی بین سیاست میں نہ بچے سیاست میں اس نے پوری سیاسی پارٹی کسی کے پاس کر دینی ہے حوالے کھونے کا کچھ ہے ہی نہیں پاس البتہ پاکستان کو دینے کے لیے بڑا کچھ ہے کم اس کم میں عزت غیرت لوگ کہتے ہیں چلنے دے کام کیوں تنگ کرتے ہیں عمران خان کو یہی کہہ رہا ہے ابھی دیکھیں خطاب کے بعد بھی یہ سارے صحفی شروع ہو گئے اب دیکھیں انہوں نے ایک اور ڈراما شروع کر دی اب جتنے بیرونی ملک پاکستانی موجود ہیں وہ سارے امریکہ سے واپس آ جائے یہاں آکے چھے مینے رہے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہاں پہ دیکھیں ہم عزت غیرت کا لیکچر دیتے ہیں دیکھیں دنیا کا کوئی بھی ملک وہاں کے بشندے سارے کبھی غلط نہیں ہو سکتے وہ چاہے کوئی بھی ملک ہو وہاں پر ہمیشہ کچھ اناثر موجود ہوتے ہیں حکومتوں میں جو پولیسیاں بناتے ہیں سازشیں بناتے ہیں وہ دوسرے ممالک میں اپنا ایجنڈا نافذ کرنا چاہتے ہیں یہ ہر ملک میں ہے لیکن اس معاشرے سے ان لوگوں سے کسی کو نفرت نہیں ہو سکتی کہ آپ ان سے کاروبار نہ کریں آپ ان سے تعلقات نہ رکھیں آپ ان سے مدد نہ لیں ان کو مدد نہ کریں عصہ نہ ڈالیں بائیکارڈ کر دیں دنیا میں ہٹ کے رہے جائیں ایسا نہیں ہوتا دنیا میں ہمارے دین میں دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ معاہدے کی ہے تجارت کی یہودیوں کے ساتھ زندگی کی معاملات چلائے سب کچھ دین کر کے ہمارے سامنے رکھا ان کے ساتھ ان کے ساتھشیں بھی ہوتی نہیں ان کے خلاف بڑا کچھ ہوا اسلام میں اسلام پھلا پولا اسلام مکمل ایک پیکج ہے آپ کو بتا ہے دنیا کا ہر چیز اس پہ موجود ہے سیاست سمیتھ ہر چیز لیکن انہوں نے سارا معاملہ جو ہے سیٹ کر کے بتایا اس طرح چلایا رکھیں تا لوگات کس نے کہا نہیں رکھنے بالکل رکھنے لازمی رکھنے اب ہفتے کی رات بارہ بجے کھیل بدلنے کیلی جا رہے کیونکہ تمہارے دن آپ کو پتا ہے ووٹنگ ہے اس وقت نون لگے پی ٹی آئی نے کوئی ایک دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے پاس نون لگے سارے ممبران ہے اتنے موجود ہیں سرپرائز رکھا ہوا ہے یار ان کے بندے ٹوٹ رہے ہیں تو کیا ان کے بندے نہیں ٹوٹیں گے آخری وقت میں بھی کچھ لوگ چلے جائیں گے اور یہ ایک سو بہتر کا جو پورا حصہ یہ ایک سو پچھتر کریں ہیں چاہے ایک سو پچاسی کہتے نہیں لیکن پاکستانی سیاست میں ایک پل کا پتہ نہیں ہے لیکن اگریت میں اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے جس کے یہ بڑا شور مچا ہے ان نے جو پچھلے دین تین دنوں کے جو عمران خان نے معاملات رکھ دی ہیں قوم کے سامنے اب کامیابی اور ناکامی کو اتنا بڑا معنی نہیں رکھتا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آگئی ہے کہ جس طرح نواز شریف کہتے تھے کہ ہماری لڑائی عمران خان سے نہیں ان کے لانے والوں سے ہے مطلب فوج سے ہے تو عمران خان بھی کہہ رہا ہے کہ میری لڑائی اپوزیشن سے نہیں ہے ان کے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہے بیرونی ہاتھ سے ہے جس کا ذکر وہ تقریر میں کر رہے ہیں لوگ اپوزیشن کے یہ لوگ تھے ان کے کارندے ہیں مہرے ہیں ان تو بدلتے رہتے ہیں ہر سال ہر تین سال بعد اور اپوزیشن کے لوگوں پر زیادہ تر دباؤ بھی بڑا ہے ان پر اب تو معاملات سارے کھل کے آگئے ہیں کسی کو لالچ دیا جا رہا ہے کسی کو دباؤ ہے کسی کو زانظر زمین ہے اب اس کو اگر دیکھیں آپ آسان الفاظ میں کر سمجھنا چاہیں آسان الفاظ میں تو امریکہ کے فضل کے ساتھ ذر اور شر مل کر پاکستان کی بنیادیں ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انہیں انشاءاللہ ناکامی ہوگی یہ بات تو کنڈرسٹوڈ ہے کچھ بھی ہو دیکھیں الیکشن تو آنا ٹھہر گئے ہیں کیونکہ ایم کیا ہم آپ پتہ چھوڑ گئے گورنمنٹ میں سے تو مجورٹی تو ویسی ان کے پاس ختم ہو جائے گی اگر یہ ادمیت واد ناکام بھی ہوتی ہے تو اب آگے بڑھنے کے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ الیکشن کروائیں اور یہ جو ساری کی ساری گیم ہے وہ آگی ہے اب عوام کی کورٹ میں انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اگر تو وہ ترکی کے رجب اردگان کی طرح کھل کے ووٹ دیتے ہیں عزت اور غیرت کے نام پہ اور یہ ساری پولیسیوں کے نام پہ تو پھر تو یہ دوبارہ کبھی بیرونی طاقت سوچیں گی نہیں عوام اکٹھی ہو جائے کچھ کر ہی نہیں سکتے لیکن اگر نہیں ہوا تو پھر آنے والے دنوں میں آنے والے مہینوں میں بڑے امپورٹن ہے پاکستان کے لیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجاز دیں اللہ حافظ